السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں ابلے ہوئے انڈے کھانے سے ہمارے جسم پر ہمارے شریر پر کیا اثر ہوتا ہے آج میں آپ کے سامنے یہی باتیں بتانے والا ہوں دوستوں لوگ بازاروں میں دوسری جگہ شوق سے ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس سے انسان کا جسم ایک بڑی مشکلوں میں پھز جاتا ہے آگے چل کر کے لیکن جو اچھی چیزیں ہیں جو قدرت کی دی ہوئی چیزیں ہیں انسانوں کے لیے وہ چیزیں ہم اور آپ استعمال نہیں کرتے ہیں آج میں آپ کے سامنے ابلے ہوئے انڈے کھانے سے فائدے کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں لیکن ہاں دوستوں کچھ ایسے لوگ ہیں جسے ابلے ہوئے انڈے ہرگز ہرگز نہیں کھانا چاہیے اگر کھاتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ نقصان کا سبب ہو سکتا ہے وہ کون لوگ ہیں اسے بھی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے فائدے کیا ہے آپ کو چلیے بتاتا چلوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کھانے کے بلکل شوقین ہو جائیے ابلے ہوئے انڈے آپ ناشتے میں ڈیلی کی بنیاد پر ضرور کھائیں اس سے فائدے کیا ہوں گے وہ آپ سماعت کر لیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ انڈے کے اندر پروٹین ایک اچھی مقدار میں پائی جاتی ہے اور جس چیز کے اندر پروٹین موجود ہو وہ اگر ہم کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کو ایک بہت ہی اچھا ریزلٹ دیتا ہے فائدے ڈاکٹر نے کیا لکھا ہے وہ آپ سماعت کر لیں ہمارے جسم میں پروٹین کی بہت ضرورت ہوتی ہے انڈوں میں موجود پروٹین جسم میں ضروری ایمنیو ایسٹ کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جبکہ انڈوں میں موجود پروٹین سے میٹابولزم بھی بڑھتا ہے اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ انڈے کھانے کے شوقین ہو جائیے وزن کم کرنے کے لیے انڈے کی زردی کا استعمال کریں یا نہ کریں اس حوالے سے آپ ضرور سنیں اکثر لوگ اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے انڈا کھائیں گے تو صحت اچھی ہوگی یعنی وزن اور زیادہ بڑھ جائے گا اور انڈے کی سفیدی تو کھا لیتے ہیں مگر اس کی زردی نہیں کھاتے ہیں لیکن یہ غلط بات ہے انڈوں میں کلوریز کم ہوتی ہے اور زردی میں صرف اٹھتر کلوریز ہوتی ہے اس کے بعد فائدہ یہ ہے کہ قوت مدافعات بڑھاتا ہے اس حوالے سے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انڈے پروٹین کا پاور ہاؤنس ہے انڈوں کی زردی میں زنک اور سیلینم ہوتا ہے یہ دونوں معدنیات قوت مدافعات بڑھانے کے لیے بہت اہم ہیں ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ انڈے کی زردی کولیسٹرول بھی بڑھا سکتی ہے لیکن کم سے کم ایک ابلہ ہوا انڈا کھانا بہت ضروری ہے جبکہ ایک مناسب طریقے سے پکا ہوا انڈا بھی کھایا جا سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ انسان کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی ایک طاقت ہوتی ہے اس طاقت کو قوت مدافعات کہا جاتا ہے قوت مدافعات مضبوط ہونا یہ بہت ضروری ہے اگر لڑنے کی طاقت بیماریوں سے لڑنے کی طاقت اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو ایسی کیفیت میں آپ کے اندر تھوڑی بیماری آئے گی تو آپ زیادہ بیماریوں میں گرتے چلے جائیں گے بیماریوں سے آپ نہیں نکلیں گے اس وجہ سے طبیبوں کا کہنا ہے کہ قوت مدافعات اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں قوت مدافعات کو اگر آپ مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ایسی کیفیت میں آپ انڈے کا استعمال کریں انڈے کے اندر وہ پروٹین اور زنک اور دوسری ویٹامین موجود ہے جو قوت مدافعات کو بڑھا دیتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ دماغ کو صحت مند بناتا ہے اگر آپ انڈے کھاتے ہیں تو آپ کے دماغ کی تیزی اور زیادہ بڑھ جائے گی اس حوالے سے ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے وہ آپ سنیں انڈوں میں ویٹامینز اور منرلز کی وافر مقدار پائی جاتی ہے اس لیے دماغی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے انڈوں کا استعمال بہت ضروری ہے انڈوں میں موجود ضروری ویٹامینز اور معدنیات دماغی خیالات یاد داشت آسابی نظام کو مضبوط بناتی ہے بتائیے ایک انڈہ آپ کو کھانا ہے فائدہ کتنا ہے فائدہ اتنا ہے کہ آپ کے دماغ کی صحت وہتر بناتا ہے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں جو ضروری ویٹامین ہے وہ بھی پورا کرتا ہے اور معدنیات دماغی خیالات اور یاد داشت آسابی نظام کو بھی مضبوط کر دیتا ہے انہا اس وجہ سے آپ انڈے کا ضرور استعمال کریں انڈے کھانے سے آنکھوں کی بنائی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ کی آنکھوں کی روشنی میں کسی بھی طرح سے پرابلم ہے تو ایسی قفیت میں آپ انڈے کا استعمال کریں انڈے کے استعمال سے آپ کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی اس حوالے سے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انڈوں میں کئی ضروری انٹی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں مگر انڈے میں دو خاص ایسے انٹی ایکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو آنکھوں کی بنائی تیز کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں یہ انٹی ایکسیڈنٹس آنکھوں کی بنائی کو آلٹرا وائٹ شیاؤں سے ہونے والے نقصان سے بھی بچاتا ہے سمجھ رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈے کے اندر انٹی ایکسیڈنٹ بھی پائے جاتا ہے جو آنکھوں کی بنائی کو بہتر بنا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا فائدے دوستوں لیکن دو ایسے اشخاص ہیں جسے انڈے ہرگز ہرگز نہیں کھانا چاہیے آخر وہ کون سے لوگ ہیں جسے انڈے نہیں کھانا چاہیے آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا وہ شخص جس کا پیٹ کبھی کبھی پھول جاتا ہو تو ایسی کیفیت میں اسے انڈہ نہیں کھانا چاہیے ٹھیک ہے جس کے پیٹ کو پھولنے کی بیماری ہو یا پیٹ میں کوئی دوسری بڑی بیماری ہو تو ایسی کیفیت میں ڈاکٹر کی سلاح سے ہی آپ انڈے کا استعمال کریں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر معدے میں جو حازمے کی مشین ہوتی ہے اگر اس میں کسی بھی طرح کی کوئی دیقت ہو جیسے درد کی شکایت ہو یا حضم کرنے میں دقت ہو یا کسی اور طرح سے بڑی پریشانیوں کا سامنا آپ کر رہے ہیں حازمے کو لے کر کے تو ایسی کیفیت میں آپ انڈے کا استعمال نہ کریں پہلے آپ ڈاکٹروں سے مشورہ لیں ٹھیک ہے تو یہ دو اشخاص ہیں دوستوں جسے انڈے نہیں کھانا چاہیے بقیہ سارے لوگوں کو انڈا ضرور استعمال کرنا چاہیے اپنی ناشتے میں اپنی زندگی میں ایسے ضرور شامل کرنا چاہیے اس کے لئے کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم